خطیب اہل سنت خطیب الہند حضرت العلام خضیلت الشیخ حضرت اللامہ مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ نوری نے مجھے حکم دیا تو ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں ورنہ موصوف کے بیان فرمانے کے بعد لبکشائی کرنا میں عدب کے دائرے میں بے عدبی سمجھتا ہوں لیکن یہ ہے کہ کچھ سینے ایسے ہوتے ہیں جن میں محبت ہوتی ہے اور محبت کے سینوں میں عدب بڑی نعمت ہے انسان جب عدب کو مان لیتا ہے تو بڑوں کی بات ماننا بھی چھوٹوں کے لیے بڑی قدردانی کی بات کہلاتی ہے اب یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کی رحمتیں ہیں بے پناہ اس کے محبوب کا انام ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے درمیان میں مفتی صاحب قبلہ کو ایسا خطیب برا دیا کہ پوری دنیا سنیت ان کے بیان پر ان کے عمل پر ان کے اخلاق پر ناز کرتی ہے سمجھ گئے ہیں اور بہتر بھی یہی ہے کہ جب اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے ہی لوگوں میں کوئی خاص انسان پیدا فرما دے تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے دوریاں نہیں بنانا چاہیے کینا کر کے اس کی کمزوریاں نہیں ڈھونڈنا چاہیے بلکہ سینے میں محبت پیدا کر کے خوبیاں بیان کرنا چاہیے اور جب انسان خوبیاں بیان کرتا ہے اور جب محبت دکھتی ہے تو دوسرے لوگوں کے دل میں بھی حوصلہ ہوتا ہے کاش اللہ پاک ہماری اولاد کو بھی ایسا بناتا ہماری نسلوں میں بھی ایسے لوگ پیدا فرماتا بات آ رہی ہے سنجھ میں بہترین تقریر آپ نے سن لی اب تو لبکشائی کرنا عدب کے طور پر باقی ہے اور محبت گرامی علی وقار حفظ وقاری عدرت مولارا غلام یاسین صاحب نے نات پاک کے چند اشارہ آپ کو سنوا دیئے بڑی اچھی نات پڑھتے ہیں ابھی چمروہ شریف کے اندر پورے علاقے کے شعارہ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اگر عشق مصطفیٰ میں کسی نے نات پڑھنے کا کوئی حق ادا کیا ہے تو پھر وہ ہمارے قاری غلام یاسین صاحب قبلہ نے کیا بڑے بڑے اچھے شعارہ تھے ابھی بات آ رہی ہے سنجھ میں بہت لوگوں نے اچھی طریقے سے اس میں کوئی ریاقاری نہیں تسننی بناوڑ نہیں نہ یہ ہے کہ بہرحال میں ان لوگوں میں بھی کمی نہیں بتا رہا ہوں سب کوئی اپنے اپنے ہنر ہیں لیکن بڑی قابل ترین شخصیتوں میں اللہ نے ان کا بھی شمار رکھا ہے سمجھے گئے اب خالصہ مرہوم جو انتقال کر گئے تو اب ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی دعوت والے تھوڑی ہیں بلکہ محبت والے ہیں رشتہ دار ہیں انسان اگر اپنوں کے ہی کام نہیں آئے گا تو پھر بیکار ہے اچھے رشتہ داروں کا تلاشنا انسان اچھے رشتہ دار کیوں تلاشتا ہے اس لیے تو تلاشتا ہے کہ جب وہ ہمارے ہوں گے جب ان کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہمارے کام آئیں گے اور کام کی نیت نہیں بھی ہوگی ہمارے لوگوں میں دکھیں گے تو کوئی ہم سے ہی پوچھے گا کہ بھئی یہ لوگ آپ کے کون ہیں انسان آپ کا کیا رابطہ کیا تعلق ہے اور وہاں آپ رشتہ داری بتاؤ گے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی کیا پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی اور دیکھو یہ اللہ کے کرم اور اس کے فضل کی بات ہے جس کے نصیب میں اللہ نے جو لکھا ہے اللہ اسے وہی بنا دیتا رہی بات رزق کی اور روزی کی اللہ نے جس کے نصیب میں جتنی روزی لکھی ہے اللہ اسے اتنی ہی روزی دے دیتا بس موت کے تعلق سے دو چار باتیں میں آپ سے بیان کر دوں آیتِ قرآنیہ جو تلاوت کی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا نام برکت والا ہے کیسا نام ہے برکت والا ہے مطلب یہ ہے کہ بنا تصور کے بھی بنا ارادے اور بنا نیت کے بھی آپ کے زبان پر اللہ کا نام آئے گا تب بھی اللہ کے نام سے آپ کو برکت یقیناً ملتی رہے گی اللہ کا نام برکت والا ہے بیدیہ الملک اسی کے دست قدرت میں ساری خدائی ہے سارا جہان اسی کے دست قدرت میں جو ہو رہا ہے جو ہوا ہے اور قیامت تک جو ہوگا وہ سب تمہارے رب کے کرم سے ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے نہ دنیا میں ذرہ برابر کوئی چینجنگ کر سکتا ہے نہ کسی کی ملکیت ہو سکتی ہے نہ کسی کی حکومت نہ کسی کی طاقت نہ کسی کا قبضہ چل سکتا ہے بڑے بڑے حکمران بھی اگر سر جھکاتے ہوئے کہیں نظر آتے ہیں تو وہ اپنے رب کی قدرت کے سامنے نظر آتے ہیں پھر آنے وقت میں بھی جب لوگوں سے بارش کا وعدہ کر لیا تو تنہائی میں ہاتھوں کو اٹھا کر بولا باری تعالیٰ یہ الگ بات ہے کہ آنا ربکم العالی کا تعویٰ کرتا ہوں کفر کی حالت میں زندگی گزارتا ہوں مشرک ہوں اور لوگوں کو شرکی دعویٰ دیتا ہوں مگر جانتا یہ ہوں کہ جب مجھے اپنی مرضی سے پیاس نہیں لگتی جب ہی لگتی ہے جب تیرا حکم ہوتا ہے تو بارش بھی جب ہی نازل ہو سکتی ہے جب تیرا کرم ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہے دنیا میں تمہارے رب سے بڑھا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے ہر ممکن شے پر یہ علماء اہل سنت نے ایک اشارہ دیا ہے کیونکہ ایک جماعت نے یہ کہا کہ اللہ چاہے تو وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو یہ اللہ کے امکان ہی میں نہیں ہے اس لیے انہوں نے لفظ ممکن لگا کر کے صاف کر دیا کہ اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے وہ کسی کو بنا بھی سکتا ہے کسی کو مٹا بھی سکتا ہے وہ آپ کو صاحبِ اولاد بھی بنا سکتا ہے اور اولاد سے محروم بھی رکھ سکتا ہے وہ آپ کو کسی کی بدعا سے جہنمی بھی بنا سکتا ہے تو کسی کی دعا سے جنتی بھی بنا سکتا ہے لاکھوں کروروں ایسے ہوں گے کل میدانِ قیامت میں جو اللہ کا شگر ادا کرتے ہوں گے اور ان کے پیچھے بڑے بڑے پہاڑ پیچھے تصویح و تعلیل کرتے ہوئے جاتے ہوں گے وہ کہیں گے باری تعالی یہ پہاڑ ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے رب فرمائے گا تمہارے چاہنے والوں نے جو قرآن کی تلاوتیں کی ہیں تمہارے چاہنے والوں نے جو مغفرت کی دعائیں کی ہیں تمہارے چاہنے والوں نے جو کلمے کا ورد اور کلمے کا ذکر کیا ہے اپنے گھروں میں ملادِ رسولِ پاک کو کرایا ہے تمہارے نام سے اپنی پاک کمائی کو رائے خدا میں خرچ کیا ہے چاہے مدرسوں میں دیا چاہے اداروں میں دیا چاہے مسجدوں میں دیا چاہے قریبوں میں دیا چاہے یتیموں میں دیا یا مسکینوں میں قربان کر دیا اللہ نے ان کے پیسے کو ایسا انمال بنا دیا کہ سارا ثواب پہاڑ کی طرف تبدیل فرما دیا اور یہ کوئی اور نعمت نہیں بلکہ تمہاری اولاد کی کمائی ہوئی نیکیا ہے جو تمہیں جنت دلانے کے لیے تمہارا پیچھا کر رہی ہے یہ ہے اللہ کی شان یہ اللہ کی قدرت ہے ورنہ اہل سنت اقل مندی سے ہی تو چالیسوں میں کراتے ہیں اقل مندی سے ہی تو یہ تیجہ اور دسوں میں کراتے ہیں ورنہ انہیں کیا ضرورت ہے پندرہ بیس پتیلے پکانے کی یہاں کوئی غریب آدمی نہیں ہے سب امیر آدمی ہیں کوئی محنت مزور والا نہیں ہے سب کی اولاد کمائی کے پیسے والا بنا رہی ہیں کسی کے پاس زمین خود کی اتنی ہے جن کا کوئی جواب نہیں اور کسی کے حالات اللہ نے ایسے بنا دیئے ہیں کہ ان کے حالات کا کوئی جواب نہیں سب کو اللہ نے نوادہ ہے کمی کہیں سے کہیں تک نہیں ہے لیکن ثواب کا سلسلہ جب صحابہ اکرام نے رکھ دیا تو اس سے کوئی رجوع نہیں کر سکتا اس سے روگردانی نہیں کر سکتا بلکہ اپنے عمل میں لانا چاہیے کوئی یہ کہے ثبوت کہا ہے قرآن پڑھئے قرآن میں رب فرماتا ہے محبوب امت کو تعلیم دے دیں کہ وہ اپنے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں جیسے وہ یاد فرمائیں گے ویسے ہی رب تعالی ان پہ انعام بھی فرما دے گا سبحانہ اور یہ ایمان والوں کا ایمان والوں پر حق ہے قرآن اس کی گواہی دیتا ہے اور قرآن ہی بتاتا ہے جو ایمان والے کلمے کی شرکت کرنے والے اپنے رب کی ذات اور بات پر بھروسہ کرنے والے اپنے سینے میں اپنے نبی سے محبت کرنے والے اور سینے کو نبی کی یاد سے معمور رکھنے اور آباد رکھنے والے عشق سرکار میں زندگی گزارنے والے طریقہ رسول پر عمل کرنے والے نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے عشق دینے والے مال کی زکاة نکالنے والے مکہ مدینہ کا حج کرنے والے ماباپ کی خدمت کرنے والے آپ سے محبت کرنے والے جب ایمان والے گزر جاتے ہیں تو ان کی نسل کا ان کی اصل کا ان کے دوستوں کا ان کے گھر والوں کا ان کے پڑوسیوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں یہ کوئی رواج نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے اگر کوئی اسے کر کے دکھائے گا رب تعالی مرنے والوں کی مغفرت فرمائے بات آگئی سونج میں اب پریکٹیکل دیکھ لیں ایمان والوں کی دعوت ایمان والوں کے لیے ایمان والوں کی دعا ایمان والوں کے لیے اب پیپل گاؤں میں کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ حالت کفر میں زندگی گدار رہے ہیں وہ سوچے ہم بھی تیر وی کر لیں یا چود وی یا پندر وی کر لیں یا ستر وی کر لیں تو ہمارے بھی تو جا رہے ہیں انسان یہ ہیں انسان یہ ہیں آنکھیں ان کی ہیں آنکھیں ان کی ہیں ہاتھ ان کے ہیں ہاتھ ان کے ہیں فرق یہ ہے کہ یہ دبائے جاتے ہیں ہم جلائے جاتے ہیں ہم بھی کر لیں ان کے لیے اس آل سواب تو قرآن نے منع کر دیا استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم اے ہمارے محبوب تعلیم دے سواب اس کے حق میں قبول ہوگا ساتھ دنیا چھوڑے گا سبحان اللہ دعا اس کے حق میں قبول کی جائے گی جو مسلمان اور صاحب ایمان بن کر جائے گا جس سے ایمان کا رشتہ کمزور ہے جو صاحب ایمان نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہے جو کلمہ گو نہیں ہے جو قرآن کی تعلیم کو ماننے بالا نہیں ہے جو فرمان رسول پر عمل کرنے بالا نہیں ہے اس کے لیے چاہے ساری دنیا قربان کر دو اسے ثواب نہیں ملے گا اور وہ گرفتار ہوگا اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے ان اللہ لا يغفرو ایش راکبی ویغفرو ما دون ذالک لمنی شاہ ایک شرک ہی ہے جسے رب معاف نہیں فرمائے گا باقی کوئی بھی گناہ ہو اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرمائے گا یہ جو آپ فاتحہ کر رہے ہیں یہ بے مقصد نہیں ہے بڑا کام ہے اور اس سے بڑے فائدے مل جاتے ہیں سبحان اللہ اگر کوئی اسے گریوی نظروں سے دیکھے تو سمجھو کہ ایمان ابھی تمہیں نہیں ملا ہے تم چوہتے ہو کہ فاتحہ درود میں کمی کر دی جائے ایمان کہتا ہے تیزی کی جائے تاکہ مرنے والوں کا زندوں سے زیادہ حق رہتا ہے سبحان اللہ اب آپ اندازہ لگائیے غور کیجئے آپ دیوار کے پیچھے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو آواز نہ جائے آپ اس کونے پر ہیں ہو سکتا ہے آواز نہ جائے آپ کسی جگہ پر اپنی باتوں میں مصروف ہیں مگر اس پر آواز نہ جائے مشکاش شریف کی حدیث ہے بل اتفاق بیان کی گئی ہے میرے رسول ارشاعت فرماتے ہیں قبروستان کے قریب سے گزرنے والے کی قدموں کی آہت اور زبان کے الفاظ کو مردہ سنتا ہے سبحان اللہ اور بتاتا ہے غور سے سن لو آج جہاں میں لیٹا ہوں کل تمہیں بھی آنا ہے آج جہاں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو کل تمہارا مقام بھی ہے ایمان مجھے اس لیے ہے یقین اس لیے ہے عمل اس بات پر اس لیے ہے کہ عثمان غنی زمن الرین قبروستان کی قبروں پر بیٹھ کر آنسو بہا کر اپنی ریش مبارک کو ترکر لیا کرتے اور فرماتے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اگر یہ جنت کی کیاری بن گئی تو مرنے والے کو مزا آگیا سبحان اللہ اب نہ میشر کی فکر ہے نہ پلسرات کی فکر ہے نہ آگے کے مناظر کی فکر ہے نہ آگے کی منزلوں کی فکر ہے اور جب صاحب ایمان جاتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہوا جاتا ہے چاہے گاؤں پیپل گاؤں ہو چاہے ترانہ ہو چاہے دنیا کا کوئی اور مسلمان کہیں کا رہنے والا ہو صاحب ایمان کسی بھی حالت میں چلا جائے رونے والوں کو سمجھاتا ہے ارے رونے کی ضرورت کیا ہے بلکہ اللہ نے مجھے وہ شان دخشی ہے میرا لاشا میرا دل میرا ایمان میری روحی اعلان کر رہی ہے کہ وہ مرقت کی شاب کیا عجب رات ہوگی کہ حبیبِ خدا سے ملاقات ہوگی نکی رین برقض میں آنا ہے آؤ وہیں آقا ہوں گے وہیں بات ہوگا موت کمزور چیز نہیں ہے اور اس سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ ڈر ہے جس پہ ایمان نہیں وہ ڈر ہے جس پہ آخرت کا کوئی سامان نہیں وہ ڈر ہے جس کا کوئی انتظام نہیں بلکہ مومن کے لیے تو موت تحفہ بنائی گئی ہے سبحان اللہ کیا بنائی گئی ہے تحفہ یہی تو بات ہے سرکارِ آلہ حضرت نے اشارہ بھی کیا ہے جب عاشقِ رسول نمازی مومن سچا پکا اہلِ سنت آپ کی ہماری طرح نمازی قرآن پڑھنے والا اور شریعت اور اسلام کے دائرے میں زندگی گدارنے والا جب قبر میں لیٹے گا اور اللہ جب اپنی قدرت کا ادھار فرمائے گا اور جب فریشتوں کو بھیجے گا اور وہ جب اس کے پاس آئیں گے اور یہ جب اٹھ کے بیٹھے گا تو یہ کہیں گے بتاؤ کیا کیا حال ہے تو یہ کچھ بولے گا نہیں بلکہ اپنے نبی کو یاد کرے گا سبحان اللہ اس لیے یاد کرے گا کہ میں کہیں بھی رہا میرے نبی نے میری مدد فرمائی ہے اس لیے یاد کرے گا کہ دنیا میں میں کہیں بھی رہا میرے نبی نے میری آواز کو سنا ہے اہلِ سنت کا یہی عقیدہ ہے ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام اور ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام ارے پیپل گاں والوں کی کیوں نہیں سنی جائے گی بلکہ سارے جہان والوں کی سنی جائے گی میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے کیا ان کی حقیقت ہے مولا کو خبر ہے اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے ارے زمانے کی خبر نہ ہو تو جب عاشقِ رسول کا انتقال ہوتا ہے تو ایک دم آنکھیں بند نہیں ہوتی ایک دم جسم تھنڈا نہیں ہوتا ایک دم سے جو ہے روح نکل کر مردے سے اپنا تعلق نہیں توڑتی ارے وہ آنکھیں جن میں کیچڑ آتے ہیں وہ آنکھیں جن میں چشمیں لگتے ہیں وہ آنکھیں جو قرآنِ عظیم کا حروف دیکھنے سے مجبور ہو گئی ہیں وہ آنکھیں جو گھلی میں اپنے ٹائم نہیں دیکھ پاتی ان آنکھوں کو بھی دیدارِ پیامبر کرا دیے جاتا ہے سبحان اللہ دیدارِ رسول ہوتا ہے اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ میرے رسول کی حدیثیں اہلِ بیت سے محبت کرنے والے دنیا سے ایسے ہی نہیں جاتے بلکہ انہیں دیدارِ رسول کیا جاتا ہے اور وہ جنت میں نہیں جاتے بلکہ جنت ان کا استقبال کرنے کے لئے ان کے گھروں میں آ جایا کرتی ہے بات آگئی سنج میں نہیں یہ کسی اور کا فرمان نہیں میرے نبی کا فرمان ہے جلدی بولو میرے نبی کا فرمان ہے جب میرے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے دنیا مانے یا نہ مانے فرمانِ رسول سچا ہے بولو ہے سچا نہیں جلدی بولو کیا فرمایا میرے آقا نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جو جگہ بچی یہ چار انگل وہ تمہاری جنت ہے سبحان اللہ بولو ہے یا نہیں اب جو نامانے وہ ایمان والے ہی نہیں یہی تو ہے تو فرمانِ رسول سچا ہے یا نہیں آگے سنو میرے رسول نے فرمایا جہاں ملادِ رسول ہو جائے وہ جگہ جنت کی کیاری ہے صحابہ سے فرمایا آپ سے اور مجھ سے نہیں اگر نکلا کرو تو فیض لے لیا کرو جب تک وہاں ذکرِ رسول ہوتا رہے گا اللہ اس جگہ کو جنت کا باگیچہ بنا دے گا میرے رسول نے فرمایا جب ایمان والا قبرستان کے اندر جا کر اپنی قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اسے جنت کا باگیچہ بنا دیتا ہے حدیثِ رسول ہے اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْزَةٌ مِنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ اَوْ خُفْرَةٍ مِّنْ خُفْرِ النِّرَانِ کہ قبر جنت کے باگوں میں سے اس باگ ہے اور جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اب زندگی کا عمل اس بات کو تیہ کرے گا کہ اس کی قبر کو جنت کا باگیچہ بنا دیا جائے یا جہنم کا گڑا بنا دیا جائے لیکن آؤ ایمان والے کی شان سنو حدیث تو آپ نے سن لی جب یہ کفن کی حالت میں جب لپٹ کے سمٹ کے بیٹھتا ہے تو کبھی اِن نظر نہ ڈالتا ہے کبھی اُدھر کو نظر ڈالتا ہے اگر شوہر ہے تو یاد بیوی کی بھی آتی ہے اگر باپ ہے تو اولاد کی آتی ہے اگر اولاد ہے تو ماں باپ کی آتی ہے اگر پیار علامہ سے ہے تو ان کی آتی ہے اگر مرید ہے تو پیر کی آتی ہے اور اگر نبی سے سچا عشق ہے تو اپنے نبی کی بھی آتی ہے اب سوچتا ہے باپ کو پکاروں یا رسول پاک کو پکاروں باپ تو آ نہیں سکتا اس لیے کہ وہ محتاج ہے میرا رسول آ سکتا ہے اس لیے کہ وہ مالی کو مختار ہے یہ میں نہیں کہتا اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ایسے پکارنا ایمان والو یا رسول اللہ کھڑے ہیں منکر نہ کیر سر پر نہ کوئی ہمی نہ کوئی یاور بتا لو آ کر میرے پیمبر تو مشکل جواب میں ہے سبحان اللہ اب اگر قبر جنت کا باغیچہ بن گئی تو پوچھا جائے گا تو میں نماز بچا کے لے گئی قرآن بچا کے لے گیا روزہ بچا کے لے گیا یا کون بچا کے لے گیا تو ایمان بولے گا مجھے نبی کا طریقہ بچا کے لے گیا سبحان اللہ کون لے گیا جلدی بولو نبی کا طریقہ اور نبی کے طریقے پر چلے والے جتنے بھی وفادار ہیں ان کے طریقے پر چلو گے لے کے چلے اندھیری راست سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے علامہ سے پیار کرو اہل سنت سے پیار کرو اماموں سے پیار کرو ماں باپ کی خدمت کرو اللہ خوب دے تو راہ خدا میں خرچ بھی کرو اللہ خوب دے تو راہ خدا میں خرچ بھی کرو خالو صاحب کا انتقال ہو گیا جیسا اللہ نے لکھا تا ویسی ہو گیا جس طریقے سے لکھا تھا اس طریقے سے ہو گیا لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کچھ انتقالات بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ مرنے والے کا مقدر کیسا ہے سمجھ گئے حادثوں کی موت کو شریعت نے شہادت کی موت قرار دیا ہے مفتی صاحب بیٹھے ہیں پوچھ لو ہے اور ایسا نہیں کہ کوئی کمی رہ گئے یہ اللہ کا شکر ہے بچوں نے بھی اعلان کر دیا اگر ہمارے والد صاحب کے اوپر کسی کا بھی قرضہ ہو تو وہ ہم سے لے لیں ہم اپنے والد کو قرضدار دیکھنا نہیں چاہتے اگر کسی سے کوئی کسی بھی طریقے کی کبھی نراز کی ہو گئی ہو تو ہم ان کی طرف سے معافی مانگتے وارش پورے حق دار ہوتے ہیں مکمل ہر میت میں ہوا ہے اور ہونا ہی چاہیے دیکھو جب ہم دولت ان کی لیں گے تو قرضہ کون پھیرے گا جب ان کے نام سے جییں گے تو ان کی فاتحہ کون کرے گا جب ان کے کہلائیں گے تو انہیں کس حال میں بھول جائیں گے بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں تقریر کرنا میرا مقصد نہیں ہے میں خامہ خالق کچھ آئی کروں بڑے بزرگوں کے سامنے بول کے اور آپ کو بھی بہتیرے کامیں گرمی بہتیری ہو رہی ہے اور مجھے بھی دو چار دگہ شادیوں میں جانا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے والد صاحب کے دو بیٹوں کی شادی ہوئی تھی تو نیوتے میں کرجاب ہوتا گیا سب کی واپسی کرنا ضروری ہے امانت ہے لوگوں کو دینا چاہیے آ رہی ہے سمجھ میں کچھ لوگوں نے ہم سے کہا تم مغلوی مفتی جو ہے اس بات پر اعلان کر دو کہ نیوتا واپس نہیں کیا جائے گا میں نے کہا ہم ہی چھٹے ہیں دونوں کوئی اور نہ بچا پورے ہندوستان میں تمہارا دل نہ کر رہا تو خود کھا کہ ایسی چلے آؤ ارے دے دو کیا پتہ کسی غریب آدمی کا وقت پر کام چل جائے ہاں لینے کی نیت نہ رکھو اگر وہ نہیں دے گا تو تم اسے اپنی نظروں نے گرہ ہوا بس سمجھو دو چار ہزار انت نے نہ دیئے تب آپ غریب نہیں ہو گئے اگر وہ دے دیتا تو آپ امیر نہیں ہو گئے وقت پر کام چل جاتا ہے دیکھو ایک بات تاریخ ہے اسلام سے آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ارے گفتگو تھوڑی لپک شائی کو ایسا سمجھو بڑھوں کے سامنے کچھ بولنا بیعت بھی ہوتی ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں میرے سرکار نماز پاک پڑھانے جا رہے تھے وہ بھی عید کی محبت سے بولو سبحان اللہ کونسی نماز پڑھانے جا رہے تھے جلدی بولو اب اللہ کا محبوب جب نماز پڑھانے اور وہ بھی عید کی تو بتاؤ میرے نبی کی شان کیا ہوگی ان کی شان کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے آلہ حضرت نے تو یہی پر بات مکمل کر دی سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی اور ہے بڑی شان والا اب تمہیں اگر کسی کی شان کا پتہ ہو تو ایمان بنا لو کہ اس سے بھی بڑی تمہارے نبی کی شان ہے اگر کسی کے بارے میں بھی تمہیں یقین ہو کہ وہ بہت بڑا ہے تو وہاں جا کر بھی یاد رکھنا کہ تمہارا نبی اس سے بڑا ہے تلکر رسول فضل نابادہم علاباد قرآن نے اس بات کی بھی گواہی دے دی سبحان اللہ اب آؤ ایمان والو توجہ کرو غور کرو جب گئے تو سرکار پاک کے ساتھ میں نام یاد ہے ان کے ایک کا نام حسن دوسرے کا حسین دونوں جنتی ہیں بولو ہے یا نہیں پھر شریعت کہتی ہے جنتی ہی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ آپ ہمیشہ جمعہ کی نماز میں خطبے میں امام صاحب سے سنتے ہیں چاہے وہ خطبہ دیکھ کے پڑھیں یا بن دیکھ کے پڑھیں آپ کیا رہی ہے سونج میں اب اسی بات کو اپنے دل میں تصور کے ساتھ ایمان کے جملے سے دیکھو سرکار پاک کیسے جا رہے تھے کہ ایک کاندھے پر بیٹھے تھے حسن اور ایک پر بیٹھے تھے حسین اور نارے تقبیر ہو رہی تھی سبحان اللہ کیا نورانی قافلہ ہوگا آپ اندازہ لگالو جہاں علامہ کے قدم رکھے جائیں وہاں فرشتے نورانی پر بچھا دیں پل سرات پر ایمان والوں کے لیے ان کے گزر کے لیے ان کی رہبری اور ان کی بھلائی کے لیے جب جبریل امین جیسا پاکیدہ فرشتہ جنتی لوگوں کے لیے اپنے پر بچھا دیں تو جہاں نبی جا رہے ہوں گے اس جگہ کا عالم کیا ہوگا جہاں نبی کے قدم ناد رکھے گئے ہوں گے اس جگہ کا عالم کیا ہوگا اللہ حضرت کی بات اس لیے تو کہتا ہوں ان کی بات دل میں چوبتی ہے فرماتے ہیں ان کے قدموں کا دھوبن ہے آبِ حیات کیا کہتے ہیں وہ لو آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی اور جس جگہ ان کے قدم رکھ گئے وہ خاکِ شفا بن گئی سبحان اللہ جسے نبی لے شفا سارے زمانے سے ذرا سی خاک لے جائے ان کے آستانے سے تھوڑی سی بالکل ایمان کے ذرے ہے یہ اگر ایمان میں آپ اور ہم محفوظ کر لیں جملے پر غور کریں دیکھا کہ ایک ننہ منہ بچہ جو ہے مٹی سے کھل لیا عید کا دن ہے کپڑے بھی جو ہے پھٹے پرانے ہیں ہاتھ میں بھی دھول ہے پھورا بدن دھول چاٹا ہوا ہے سرکار کو دیکھا اور چیخیں مار مار کر رونے لگا چیخیں مار مار کر اور جب رویا تو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ کسی کا لال روئے تو آمنہ کا لال بغیر پوچھے چلا جائے ہو سکتا ایسا نہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس توسم کی عادت پہ لاکھو سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھو سلام جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت پہ لاکھو سلام بات ہے ایسا نہیں اب بچے کو دیکھ کر میرے رسول ٹھہرے محبت سے فرمایا ارے میرے لال تو کیوں رو رہا ہے تو لال نے کہا میں آپ کو دیکھ کر رو رہا ہوں آپ کو دیکھ کر رونا آ گیا کہا مجھے دیکھ کے دنیا خوش ہوتی ہے تو کیوں رویا کہا تمہارا حسین اخلاق اچھی محبت اچھا عمل دیکھ کے مجھے رونا آ گیا کہا میرے بیٹے بتا کیا ہوا کہا گئے سال میرا باپ زندہ تھا تو جیسے آپ اپنے بیٹوں کو نوازوں کو کندے پہ بٹھا کے عید کی نماز کو لے کے جا رہے ہیں میرا باپ بھی لے کے گیا تھا ابھی اس سال اس کا انتقال ہو گیا تو آنکھیں اس لیے رو رہی ہیں کاش اگر میرا باپ بھی ہوتا تو میں بھی کندوں پہ بیٹھ کے ہی نماز کو جاتا سبحان اللہ یہ بات آمنہ کے لال کے دل کو لگ گئی فرمایا بیٹے حسن ذرا اتریو اتریو اتار کے کہا میری انگلی پکڑ لو اور اس سے کہا میرے بیٹے تم میرے کندے پہ بیٹھ جا آج اگر تیرا باپ نہیں تو کیا ہوا امت کا رسول تو زندہ ہے سبحان اللہ آج رسول کے شان مبارک پر بیٹھ جا تو کندے پہ بیٹھ جا بچے کا عدب دیکھو تہذیب دیکھو کہا نہیں حضور آپ کے کندے پر میں نہیں بیٹھ ہوا کہا میرے لال کیوں نہیں کہا آپ کی پوشاک شان والی ہے آپ کا امامہ شریف شان والا ہے آپ کا مبارک چہرہ شان والا ہے سمجھ گئے نہیں سب چیزوں کی اس بچے نے تعریف کری پتا چلا بچہ ایمان والے کا تھا تب ہی تو نبی کے مقام کو پہچان گیا تھا اگر ہمارے تمہاری طرح کے بچے ہوتے تو اپنے باپ سے رسول پاک کا مقابلہ کر لیتے لیکن وہ شان کی بات کو جانتا ہے شاید ماں نے سنایا ہوگا دنیا میں سب اچھے ہیں مگر رسول سے اچھا کوئی نہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھ دیئے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی آگئی سونج میں اہل سنت کے حقیتے سے زندگی گزارو بگڑنے کے لیے بہت سی جماعتیں پڑ گئی ہیں اولاد کو کچھ بھی بناو سب سے پہلے مسلمان بناو کچھ بھی بنا دو ہر چیز پڑھا دو مگر اس سے پہلے قرآن پڑھا دو کوئی ڈگری ماں باپ کو جنتی نہیں بناتی قرآن کی تلاوت سے ماں باپ جنتی بن جاتا ہے قوم بنی اسرائیل کا جانے والا انسان عذاب قبور میں اور عذاب قبر میں گرفتار ہونے والا انسان صرف اس بات سے جنتی بنا دیا گیا کہ اس کے ننن مننے بچے نے سات مرتبہ بسم اللہ شریف کی تلاوت کر دی اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا بغیچہ بناتا ہے اولاد کے عمل سے ماں باپ جنتی بنتے ہیں اس لئے اپنی اولاد کو اچھا بناو یہ مفتی صاحب ہیں ان کی بھی تو امہ ہوں گی نہیں ہوں گی جلدی بولو اببہ ہوں گے نہیں ہوں گے ہمارے بھی ہوں گے ہے نہیں ہوں گے اب ہمارے اببہ امہ سوچتے نا 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 ملہ جی بنا دیا تو کھا گا کھاں سے کم آگا کھاں سے پیئے گا کیسے جیے گا کیسے تو بھی یہ ایمانداریز بھی بتائیو ہمارے کپڑے کوئی خراب ہیں ہمارے ٹوپی کوئی خراب ہیں ہے اللہ کا شکر ہے ہاں مفتی ساتھ ہم سے بہتر ہیں کیونکہ بہت بہت دنیا میں ٹیلتے ہیں ہم تو پچھلے دنوں میں حج کو چلے گئے تو پورے علاقے میں خبر سنی آکے کہ مولوی قاسم نے چھکا مار دیا کہ مدرسے کے چندے سے حج کریا پورے علاقے کے مسلمانوں نے کافر کو تو پتہ ہی نہیں حج کیا ہوتا ہے مسلمان ہی مولوی قاسم نے مارا چھکا بڑھیا کر کے انہیں نہ مجد بنائی نہ مدرسہ مال جیم میں رکھے یہ درخواست لگا کہ حج کریا کہنے والا کوئی مشرق یا کافر نہیں تھا میرے پیچھے ہی نماز پڑھنے والا مسلمان تھا واہ واہ کیا سوچ رکھی ہے جب تم جانتے ہو ایک لقمہ حرام کا ہو اور عبادت قبول نہیں ہوتی تو جب سارا پیسہ کسی کی امانت کا ہو تو کیا حج قبول ہو سکتا ہے سارے مسئلے بھی خود ہی جانتے ہو فتوے بھی مولوی پر لگاتے ہو اچھا اللہ ہمیں بار بار بلائے تو ہم جانا چھوڑ دیں جلدی بولو ہم جانا چھوڑ دیں پھر پچاس اکڑ والا کہے گا انہی کا ہی نمبر آ رہا ہے ہمارا تو آج تک نہیں آیا پچاس اکڑ جو اترے ہوں یہ پندرہ سو کے ملاد پڑھنے والے کا نمبر کانس آ گیا تو بھئی یہ پیسو سنی آتا بلاویس آتا سبحانہ پیسے سنی آتا بلاویس آتا ہے کل ہم نے ایک بچی کا ایسا نکہ دیکھا ہے کہ اس کے باپ کے گھر پہ پلاسٹک کے ہی لکڑی کے گلیسٹک کے لکڑی کے جو گولے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور لوڑا دیکھا تو بھئی شادی سے پہلے اسکارپیوں میں ٹیل لیا میں نے کہا بھئی تم ہی سے کیوں لے گا تمہارے ماں تو سمدھیانے میں ناشتہ بھی نہ ملے گا دیندار لوڑیا تو ملی جاگی سبحان اللہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں اللہ ہمیں بھی ایمان بخشے سبحان اللہ لیکن آگے کا جملہ سن لیں پیار کے لفظوں میں رسول نے فرمایا بیٹھ جا میرے کاندھے پر تجھے بیٹھنا ہی پڑے گا جب بٹھالا تو اس بچے نے کہا میرے آقا بس اتنی مولا دے دے میں گھر جا کر کے ہاتھ دھولوں اور مو دھولوں کپڑے ساف سترے پہلوں فرمایا اتنا ٹیم نہیں ہے ایسی بٹھال لیا ایک پیر آگے کو ایک پیر پیچھے کو آگے جب اس کے پیر کی ایڑی یا اس کا پیر لگا تو قرآن بول اٹھا بچے تیری کوئی غلطی نہیں ہے لیکن رسول پاک کے سینے کی قدر کرنا ضروری ہے اللہ نے بھیجا جبریل کو فرمایا سینے کے اور قدم کے درمیان میں اپنے پر کو لگا دے تاکہ لا پرواہی میں بھی اس بچے سے میرے رسول کی بے عدبی نہ ہو جائے لا پرواہی میں بھی جس پر نماز روضہ فرض نہیں ہے اس کے جملے ہیں یہ اس کے لئے بھی اللہ کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ بے عدبی جو ہے لا پرواہی میں بھی ہو جائے جب پیر پیچھے کو ہلا فرمایا میرے بچے تجھے کیا معلوم قرآن چیک چیک کر کے کہتا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَقَاتَمَ النَّبِيِّينَ اگر ہم نے انہیں آخری نبی پیغمبر اور رسول بنایا ہے تو ان کے شان مبارک پر مہرِ رسول کلمے کی شکل میں بنایا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نے فرمایا فرشتے عدب کر پیچھے بھی نہ لگے آگے بھی نہ لگے اور جبریل پہ کوئی پروہ کی کمی دھوڑی ہے اللہ نے بہت دیئے ہیں آگے سے بھی حفاظت پیچھے بھی حفاظت دیکھو امت کا شہدادہ پیدا جا رہا ہے اور امتی کا بیٹا نبی کے قدموں پہ بیٹھ کے جا رہا ہے پوری دنیا کے تاریخ اسلام میں اگر سونے اور چاندی سے بھی یہ لکھ دیا جائے تو قسم کھا کر مسند رسول پہ کہتا ہوں وہ تو رسول پاک ہے سگا باپ بھی اپنے بیٹے کو اس حالت میں گود میں نہیں اٹھاتا اس کی نظر اپنے کپڑوں پر گئی ہے مگر نبی کی نظر امتی امتی لب پہ جاری رہا ناز بردار امت پہ لاکھو سلام ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں اور مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھو سلام جب مسجد نبوی شریف میں پہنچے صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ امت کا شہدادہ پیدل اور اس کے پیروں میں سے خون نکل رہا ہے اور ایک یتیم بچہ رسول کے یہاں شان مبارک پر بیٹھا ہے ایک طرح دوسرا شہدادہ ہے صحابہ کہتے ہیں آقا ہمیں بلالیا ہوتا آقا ہم آ جاتے تاریخ بتاتی ہے جس عمر پاک کا عمر پاک کا فاروق آغم کا مفتی صاحب تبلہ تعریف کر رہے تھے اور ان کی زندگی کے حصے کو آپ کے صاحب نے رکھ رہے تھے وہ میرے رسول کے قدم ناز پر گر گئے اور بابا گے تو حل بولے میرے آقا یقین تو یہ ہے کہ تم سب سے عالی ہو لیکن عمار یہ بولتا ہے کہ اللہ نے تمہارا جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے کیونکہ اتنا پیار کسی کے سینے میں آیا ہی نہیں ہے یہ ہے امت کا پیار رسول سے اب رسول جب اپنی امت سے اتنا پیار کریں تو امتی کو پھر کتنا پیار کرنا چاہیے جب وہ آپ کی میری نسلوں اور اولادوں سے اتنا پیار کریں تو کیا ہمیں کھڑے ہو کر بے عدوی سے پیشاب کرنا چاہیے بغیر استنجے کے اٹھنا چاہیے چوبیس گھنٹے ناپاک رہنا چاہیے کفر کی حالت میں زندگی گزارنا چاہیے قرآن کو سرحانے رکھ کر بھول جانا چاہیے موبائل اور ٹی وی چوبیس گھنٹے اور اللہ کی عبادت کے لیے مسلح ایک بار بھی نہیں کیا ایسی زندگی گزارنا چاہیے خبردار خبردار جو بات حضرت میں کہی تھی آج بھی ایمان والے یقیناً ہر جگہ پر فتح کا جھنڈا گالنے کے لیے اللہ کی مدد تیار ہے بشرتے کے ایمان والا راضی ہو جائے ایمان پکار اٹھا ہے آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا کل جب ایمان والا پانی کے دریا میں راستہ بنا سکتا ہے تو آج بھی ایمان والے کے لیے جنت کا راستہ بن سکتا ہے غلط ہے بات یہ صحیح ہے قرآن نے دعوہ کیا جب ایمان والے بن جاؤ گے تو ہر جگہ بات والے بن جاؤ گے سبحان اللہ وہ معصدت تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر درچہ قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نہ دکھایا ہوتا ایمان سے اپنے بچوں کو ایمان کی روشنی میں قرآن پڑھا دو قرآن سکھا دو کچھ مت بناو صرف نمازی بنا دو صرف نمازی اللہ کی رحمت سے اگر مرنے کے بعد سب سے پہلا کندہ دیتا وہ آپ کو نظر نہیں آئے تو پھر بات ہی کہہ رہی لیکن آپ نے سب کچھ اپنی اولاد کو بنایا میں نے سب کچھ اپنی اولاد کے بارے میں سوچا لیکن صرف نمازی بنانے کے بارے میں نہیں سوچا اگر ہم نمازی بناتے تو انشاءاللہ میدان کے غاضی خود ہی ہو جاتے سارے علاقے میں جب اللہ یتیموں کو مظلوموں کو مفلسوں کو نابی نہ کھو یہاں تک کہ آپاہج کو ہر گری سے گرے اور آلہ سے آلہ ہر طبقے کو جب اللہ روزی دے رہا ہے تو کیا رسول کے قلمہ پڑھنے والے کو روزی نہیں دے گا قرآن تو کہتا ہے جب پتھر میں بقیر راستے کے کیڑے کو اللہ روزی دے دیتا ہے تو ہاتھ پیرے والے انسان کو کیسے محروم رکھے گا ایمان ہے یہ ایمان مدرسوں سے رغبت رکھو جڑو پیسے دو رائے خدا میں قربانی دو سمجھ گئے تیجے دس میں کرو لیکن انہیں بہت آلہ پیمانے پر مت کرو اگر چار پتیلوں میں کام چلتا ہے تو دو پکاؤ اگر آٹھ میں چلتا ہے تو چار پکاؤ اگر بارہ میں چلتا ہے تو پانچ اور چھے میں پکاؤ اور چھے کا راشن پانی ان دینی اداروں میں جہاں بچوں کے لیے ان کے پڑھانے والے اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں کچھا راشن وہاں دے دو یہاں امیروں کے پیٹ میں چلا جائے گا وہاں قرآن پڑھنے والے یتیموں کے پیٹ میں چلا جائے گا بات سچی ہے اگر لے تے جلدی بولو ہاں قوم تم سے یہ بھی کہے گی مولویوں کو بہت مزے آ رہے ہیں تو یہ کہنا کہ حسد کیوں کر رہا تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد کو مزے آئیں جب یہ چاہ رہا کہ میری اولاد کو مزے آئیں سمجھ گئے تو اپنی اولاد کو بنا دے مولوی اللہ کی رحمت سے وہ بھی مزے آئیں گے دنیا بھی تمہاری ہے اقبا بھی تمہارا ہے جہاں دیکھو گے ہر جگہ رسول پاک کا قبضہ ہے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تمہارے پیمبر کا قبضہ نہ ہو جب فاروق آدم گر گئے قدم ناس پر رسول نے نماز پڑھائی خطبہ دیا تو بچے کو گود میں اٹھا لیا سب نے دیکھا کہ وہ سینہ جس کے مشکات قرآن عظیم کہتا ہے وہ سر مبارک جس کی شان کو قرآن بیان کرتا ہے وہ عظمت میرے رسول کی اور وہ ذکر و بیان میرے رسول کا جنہ ورا فانہ لگا ذکرہ کہا جاتا ہے سارے سر نیچے ہیں یتیم کا بیٹا اوپر ہے باق اس کا قبر میں لیٹا ہے لیکن رسول نے خطبہ دے کر فرمایا اتنا پیار مجھے کسی سے نہیں ہے بس تم ان کا خیال رکھنے رہنا رسول کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی اللہ کا دین بھی زندہ ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیر بخشے آپ کو بھی پخشے نماز کے بعد جب بچہ گھر میں گیا بوئے رسول جب اس کے بدن میں پائی گئی خوشبو ملی مانے سنگا کہا بیٹا ایسا لگتا ہے کہ تیری رسول پاک سے ملاقات ہو گئی آل آغرت نے اشارہ کیا تھا ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اترو مشکو امبر میں بھی وہ خوشبو نہیں ہے جو میرے رسول کے پسینے کے قطرے میں ہے سبحان اللہ ایسے ایمان بناو جب بچے کی کیفیت اور حالت کو دیکھا مانے سنگا ایسا لگتا تیری رسول سے ملاقات ہو گئی فرمایا ملاقات کی بات کر رہی ہے میرے نبی نے مجھے سینے سے لگایا سبحان اللہ میرے نبی نے مجھے اپنے کاندوں پہ بٹھایا سبحان اللہ میرے نبی نے جو ہے مجھے ایسی پیار سے لے کر نماز پڑھوائی کہ میں ماں میری بیان نہیں کر سکتا تم ماں نے کہا تھا اس پیغمبر کے ہاتھ دسترخان پہ لگ گئے تو تو دسترخان تندور میں نہ جلا روٹی پہ لگ گئے تو روٹی کچھی کی کچھی رہ گئی پک نہ سکھی اگر ان کا ہاتھ پانی میں لگ گیا تو پانی دریا کی طرح بہ گیا انگلیوں میں اشارے لگ گئے تو انگلیہ پانی سے دریا بہ گئے انگلی کا اشارہ آسمان میں کر دیا تو چاند ٹگڑے پگڑے ہو گیا سورج کو کر دیا تو واپس آ گیا اس نبی کے سینے سے لگنے کا تجھے موقع مل گیا بچے کو گود میں لے کر درے رسول پر پہنچی اور ایمان بول اٹھا چیزی پکاری درے نبی پر پڑا رہوں گا پلے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسم جگہ کی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اور یاد رسول میں مفتی آدم آلہ حضرت کے بیٹے نے اور ان کی آل نے یہ جملہ کہا تھا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو دھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو آمین استغفر اللہ وما علینا اللہ بلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ